تو آج جب پردار دوشنا ہوئی ہے چناؤں کی اطلاع سے مہابارت کی رڑویری وجی ہے چناؤں مہابارت کی تو اس رڑویری کے ساتھ ہی اس گھنگ نے سویکار تو یہ کر لیا انہوں نے سویکار کر لیا کہ یہ ہارنے جا رہے ہیں یہ ان کے جیت کین کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے اب یہ ٹک ٹکی لگائی ہے یہ ہی انمار لگا رہے ہیں کہ چار سو پار ہوگا کی نہیں اور آم آدمی کی بھی روچی ہے اسی میں ہو گئی تو چلاو کا فیصلہ تو چلاو کی گھوشنا کے ساتھ ہو چکا کہ سرکار کس کے بننے جا رہی ہے اور کون پردار منطری بننے جا رہا تو اب اس میں کوئی سک نہیں کیونکہ اب دیروڈی گ میں اس بات کو کہہ رہا ہے دوسرے طریقے سے سویکار رہا ہے لیکن سویکار رہا ہے وہ چار سو کے اور بریجی ہم لوگ تو کہہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ تین سو کے پار ہوگی بات پار سرکار بھی لیکی بنے گی اور یہ یہ جب انڈی انڈی گنگ بن رہا تھا اس کے پہلے سے اس بات کو کہہ رہے تھے جو اپنے نیمیت درسک ہے وہ جانتے ہو جب بڑے بڑے لوگ بڑے گلیت لگا کے اُلٹا سیدھا بتا رہے تھے کہ انڈی گنگ کیا کیا پلٹ سکتا ہے ربی ہم لوگوں نے پہلی بیٹھک والے دن ہی کہا تھا کہ جوتے ہم ڈال بٹے گی کچھ نہیں ہوگا اور سرکار پھر بنے گی مہدی کی بہدی پھر پردار منطری بنیں گے اور وہی ہو رہا ہے ایک ساکچات اور آج جو ہے آج یہ کیونکہ منی اس پر ہم لوگوں نے اپنی کوئی بات تارکی گروپ سے نہیں رکھی تھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہوگا لیکن آج بتاتا ہو انمان میں اپنا کیا ہے منیز تھاکور شو کا انمان کیا ہے اور میں درست کو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو سمال کر رکھ ل کہ تین سو پہنٹالیس سے تین سو ساٹھ مینیمم تین سو پہنٹالیس یعنی جو تین سو تین تھی اس کو میں بیالی سیٹے بڑھا رہا ہوں اب اپنا میں نے کلکولیشن کیا ہے وہ بتاؤں گا جیسے ہمیں ریزلٹ آئے گا تین سو پہنٹالیس سے تین سو ساٹھ تین سو پہنٹالیس بھی ہو سکتی ہیں اور تین سو سٹارٹ بھی ہو سکتی ہیں یہ سمجھ لیجئے اور جو میں ڈی اے چار سو پار کی بات کر رہا ہوں تو جب آپ پچھلے آکڑا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس میں بھاچپا کی تھی تین سو تین اور ڈی اے کی سیٹے تھی تین سو تری پان یعنی پچاس سیٹے ڈی اے بھاچپا کے گھڑ بندل ساتھیوں کی تھی اور وہ گھڑ بندل ساتھیوں کی سیٹے پچاس سے انچاس نہیں ہونے جا رہی وہ سیٹے پچاس سے اکیابان ہو سکتی ہیں پچاس سے انچاس نہیں ہوں گی تو وہ جس کی تصہیں ان کی بڑھنے کی آپ امید کریے تو اگر میں نے کہا کہ نیونتم بھاچپا تین سو تین سے تین سو پہنٹالیس اور ساٹھ بھی ہو سکتی ہے وہ ابھی ہم لوگ بات کریں گے اس پہ لیکن تین سو پہتالیس تو ہی ہے اور وہ پچاس پچاس سے اکیابان میں رہا اکیابان پچپن جو بھی ہو جائے تو یہ تو چار سو پار کے سنکیت دے ہی رہی ہے یہ یہ بہت صاف آپ کو اس پاس دے رہی ہے کہ چار سو پار ڈی اے چار سو پار اس چناؤں میں ہوگا اس میں ایک کنڈیشن ہے وہ ابھی بتاتا ہوں ہی وہ کنڈیشن یہ ہے کہ مانی جی پچھلی بار جو ووٹنگ ہوئی تھی پورے دیش تھی جو 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں ووٹنگ تھی وہ 67.4% تھی یہ بہت بڑیا پرسیت تھا اور مطلب اس کو آپ بلکل سفل کہہ سکتے ہیں اتریک سفل ووٹنگ ہوئی تھی اس میں جنتہ نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا تھا تو میں جو آج اپنا آکھلین بتا رہا ہوں کہ ڈی اے چار سو پار اور باج پار تین سو پیٹالیس سے تین سو ساٹھ اس کا ایٹیشن ہے کہ یہ ووٹنگ کم نہیں ہونی چاہیے 67.4% پچھلی بار ووٹنگ ہوئی تھی اگر 67.4% ہوئی تو میں نے کہا ڈی اے چار سو پار یہ آپ نشجت مانیے اور باج پار تین سو پیٹالیس سے تین سو ساٹھ کے بیچ میں آئے گی اور اس کا کارن میں اب دوسرے طریقے سے بتا دوں اور اس میں یہ کنڈیشن میں مان کے چلی ہے کہ 67.4% جو پچھلی بار کا پرسنٹیز تھا آدھا ایک پرسنٹ فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر اس سے زیادہ پرسنٹ فرق پڑتا ہے تو پھر یہ آکھلین میرا اسی حساب سے کم یا زیادہ ہوگا کہ میں پچھلا جو پرسنٹیز تھا ووٹنگ کا میں وہ مان کے چلنا ہوں کہ وہ ہوگا یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا کی پچھلی بار کا جرد 2019 کا چناؤ یاد کریے اس چناؤ میں بھاچپا کو 22 کروڑ 90 لاکھ ووٹ ملے تھے 22 کروڑ 90 لاکھ ووٹ ملے تھے اور وہ ووٹ تھا 70.36% یہ پچھلے چناؤ میں بھاچپا کا ووٹ تھا تو اس سے آپ اس کو سمجھئے اور اب کی میرا ماننا یہ ہے کہ اب کی جو بھاچپا کو ووٹ ملے گا وہ 28 سے 30 کروڑ ووٹ ملے گا میں 5 کروڑ ووٹ 5 سے 7 کروڑ ووٹ میں زیادہ ملنے کی بات کر رہا ہوں ابھی اس کا رحص میں نہیں کھولو گا کہ میں چھو کر رہا ہوں مگر میں پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ جو 23 کروڑ ووٹ تھا وہ اب کی 28 سے 30 کروڑ ووٹ ہوگا اکیلے بھاچپا کا بھی ڈی اے کی بات میں نہیں کر رہا تو یہ جو 28 سے 30 کروڑ ووٹ کا میرا کلکولیشن ہے اس لیے کی بدولت میں کہہ رہا ہوں کہ 303 کی بجائے اب کی تین سو پہتالیس سے تین سو ساٹھ کے بیچ میں بھاچپا ہوگی تین سو پہتالیس سے کم نہیں ہوگی تین سو پہتالیس یا تین سو ساٹھ اس کے بیچ میں رہ گا تین سو ستر ابھی وہ نہیں پہنچ رہی یہ پرسنٹیز ہو جائے گا تیتالیس سے چھیالیس پرسنٹ کیا جو پچھلی بار 37.36 پرسنٹ تھا وہ اب کی 43 سے 46 کے بیچ میں رہے گا وہ اٹھائی سو اس کے بیچ کے بجائے سے تیتالیس اور چھیالیس پرسنٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ پرسنٹیز آپ ایسے سمجھئے کہ پچھلی بار جو انڈی اے کا ووٹ پرسنٹ تھا وہ خوری اپنے مطلب باچپا اور اندھ ساتھی دلوں کا ملا کے کہ وہ 45 پرسنٹ وہ تھا 45 پرسنٹ اور اب کی اکیرے باچپا 43 سے 46 پرسنٹ کے بیچ ہونے جا رہی ہے اگر آپ اس کا اوسط دکھا لیجئے تو ساڑھے چوالیس سے ساڑھے چوالیس پرسنٹ اوسط نکلتا ہے تو اس وجہ سے باچپا تو تین سو پہتالیس سے تین سو ساٹھ یہ اگڑم مان کے چلیے کہی نہیں جا رہا اور وہ میں نے کہا پچھلی بار گڑ بندن ساتھی جو ہیں وہ اب کی سیٹے بڑھیں گی اور وہ سیٹے میں ابھی بتاتا ہوں کہاں بڑھیں گی اور باچپا کی سیٹے کیسے بڑھیں گی جیسے تیسلی بار آنگ پردیس میں مانی جی کچھ نہیں تھا جیرو باچپا جیرو تھی اب کی ٹی ڈی پی اور چیتری اور دل ہے اس کے ساتھ اس نے سمجھاؤتا کیا ہے تو وہ سیٹے بڑھیں گے میں بتا دوں کہ اتر پردیس میں پچھلی بار کچھ 63 سیٹے تھی 63 یا 64 باچپا پرس کی باچپا کی خود باچھتی تو اب کی اتر اکیلے اتر پردیس میں بارہ سے چودہ سیٹے زیادہ ابھی اسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی اسٹی یہ نہیں کر رہا ہوں جو باچپا سیٹے سکتی بارہ سے چودہ سیٹے تو وہ ان میں سے سب سیٹے بھاچپا کی ہی ہوں گی بارہ سے چودہ تو تین سو تین سے تین سو پندرہ تو یہی پہنچ رہی ہے تمیل نادو کیرال آندھ پردیس یہ سیٹے بھلا کہ آپ کو بیس 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 سے پچیس سیٹے باچپا کی اس میں بڑھے گی آپ کو جس دن ریجلٹ آئے گا اس دن دیکھیں گے ابھی ہم لوگ چناؤں سنو ہوگا تو آپ چناؤں وائز بتاتے چلیں گے جیسے ہم لوگوں نے یو پی کے چناؤں میں کیا تھا کیا ہونا چاہیے تو میں پوری طرح سے نشجن تو اور جو میں نے کہا تیتالیس سے چھیالیس پرسنٹ کے بیس میں تو بھاچپا کا ووٹ پرسنٹیج ہوگا اور اس کے بعد میں وہ جو گڑبندل ساتھی تو وہ جو ہمیش شاہ بار بار کہتے ہیں آپ نے چناؤں میں کہ میں نے ایک ٹارگٹ دے دیا کہ فیفٹی پرسنٹ پار تو وہ فیفٹی پرسنٹ پار آپ مان کے چلیے کیونکہ جو تیتالیس سے چیالیس پرسنٹ ہوگی اور جب میں نے کہا پچھلی بار سینتیس پائنٹ سیتیس پرسنٹ ووٹ تھا بھاچپا کا اس سمیں ڈی اے کا ووٹ جو تھا وہ پیتالیس پرسنٹ تھا یعنی سات آٹھ پرسنٹ ووٹ ان کے سیوگیوں کا تو اگر بھاچپا چوالیس پرسنٹ ووٹ آتی ہے میں بیس کی بات کر رہا ہوں تو وہ جو سات آٹھ پرسنٹ ووٹ ہے ان کے گڑبندن ساتھیوں کا وہ کہیں کم نہیں ہونے جارہا اگر وہ نہیں بھی بڑھنے جارہا تو وہ کم کئی سے نہیں ہو رہا اور اب کی نئے گڑبندن ساتھی جڑنے جا رہے ہیں جیسے ابھی گھوشنا نہیں ہوئی ہے لیکن جو اڑیسہ کا بی جی ڈی بھاچپا کے ساتھ آنے جا رہی ہے تو امیسہ کا جو جو آکھ لانا ہے کہ اب کی اینڈی اے پچاس پرسنٹ کے پار تو وہ تو بلکل شور میں مان رہا ہوں بلکل شور بھاچپا اینڈی اے پچاس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ اس کا ہوگا اور بھاچپا کا اپنا ووٹ چوالی تیتالی سے چیالیس پرسنٹ کے بیچ میں ہوگا تو یہ اپنا آکھ لان ہے اس آکھ لان کے آدار پر میں مطلب پورے وشواث کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب کی بار اینڈی اے تو چار سو پار بھاچپا تین سو ستر پہنچے گی کی نہیں پہنچے گی یہ جرہ رفتار پکڑتی کیا موسم نظر آتا کیونکہ یہ ایک بڑا ہمارے لیے میرے لیے تو منی جی بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ کی پردان منتری مہدی نے جس طرح کے بے بے اسطہ کیے یا الیکشن کمیشن نے کیے یو پی بی آر اور بنگال ان تینوں پردیسوں میں ساتو چرن میں چناؤں ہونے ساتو چرن میں تو ایک طرح سے ساتو چرن کی خوچبو اتر بے 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 بنگال تو چلیے اگبار میں پڑھیں گے لیکن منیز بے آر دیکھیں گے یو پی میں بتاتا رہوں گا تو وہ ساتو چرن میں کیا لہر چل لہی ہے تو اس کا آواز یو پی اور ہر چرن کا دیتے جائیں گے سات چرن میں ہونا تو یہ ایک فائدہ ہے تو ہر چرن میں بڑا اس پسٹ ہو جائے گا ایک ہی کنڈیشن میں بار بار دو رہا رہا ہوں 67.40% جو پچھلی بار تھا وہ پرسنٹیج گر نہیں جائے اگر وہ پرسنٹیج گرے گا تو پھر یہ آت لن بھی اس حساب سے گھٹے گا یا بڑھے گا اب انتظار کریے چار جون کا پر ملیں گے انڈیے تو چار سو پار مان کر چلیئے دواج پا کیا معاملہ ہے اور دوسری چیز ملی جی یہ یہ اب اس سمری بتا دوں آج کیونکہ بار بار اس کو چناؤ چلے گا جب اس طرح کی لہر ہوتی ہے جو میں چار سو پار ڈی اگر کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد سارے آقلن دھول جاتے ہیں سارے آقلن دھول جاتے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بڑا کنجر ویٹی واقلن کیا جو اپنی گوڑا بات کی ہے لیکن جب یہ کم سے کم میں آرہا تو اس کا مطلب جب وہ میدان میں چناؤ شروع ہوگا تو پھر وہ لہر ساری سیمائے توڑ دیتی اور اس کا ایک ادارہ جب منیج جی نے تیمپو بنا ہوا تھا یہ تو لگ رہا تھا کہ سرکار بننے جاری بڑے بہاری بہومت سے بننے جاری لیکن وہ جو ماحول بنا تو اس کے بعد کئی اور چیزیں ختم کر دی اور وہ لہر ایسی تھی اس لہر میں چنسکر بلیہ سے ہارے پور پردان منتری چنسکر اب جو یو پی کے باہر ان کی نہیں معلوم ہوگا انیتہ بلیہ سے چنسکر کا ہارنا یہ بہت بڑا الٹ شیئر تھا راجنیت کا اور جس آدمی سے وہ ہارے تھے اس کا کوئی قدر نہیں تھا چنسکر کے سامنے بابو جگن نات پرساد تھے کانگریز کے تو اس تھانی چھوٹے نیتہ اور بہت بڑے انتر سے جگن نات پرساد نے چنسکر کو ہرا دیا تو چنسکر نہیں آرہے تھے وہ لہر سے ہارے تھے جو انڈر کرنٹ کی طرح بہر رہی تھی کسی کانگریز کو بھی امید نہیں تھی ہم چنسکر ہار جائیں گے دوسرا پڑھنا بتاتا ہوں اٹل بیاری بات پہ گوالی ار سے چناؤ ہا رہے تھے اور مطلب وہ ایک طرح سے انہوں نے بیچ متگڑھنا میں ہی ہار سوکار دی تھی متگڑھنا اس پر چھوڑ دیا تا انہوں نے کیونکہ جب متگڑھنا پوری بھی نہیں تھی تو لید اتنی بڑی ہو سمجھ گیا کہ بہت بڑی ہار ہونے جا رہی ہے یہ دو نام ایسے ہیں جو چوراسی کی لہر میں آر رہے تھے جن کی کلپنا کسی نے نہیں کی تھی لوگ کہتے ہیں باج پا کی دو سیٹھوں سے زیادہ مہت پون یہ تھا کہ اس لہر میں اکل بیاری چن ہوا رہے تھے چند سیکھر بلیہ سے چن ہوا رہے تو میں بہی کہ جو اتر پلیش کے رہنے والے ہیں وہ اس کا مطلب سمجھ رہوں گے کہ چند سیکھر کا بلیہ سے ہار کیا معنی رکھتا تھا کسی نے کلپنا نہیں کی تھی یہ جو ابھی جو میں کہتا ہوں کہ دھرتی بول لی ہے تو دھرتی اس سمجھ یہ بول لی ہے آنے والے سمجھ میں جیسے چناؤ بڑھے گا پریبار بڑھے گی اور بڑی تو پھر اس کے بعد تو بات 307 75 کیا ہوتی تو بات کی بات ہے لیکن آج میں کہہ رہا 345 سے 360 یہ بات پہ اس کے بیچ میں کہیں بھی رکھے گی